وہ من من بڑھ کے قدم اٹھاتی پھر کھڑی کالے ششو والی گاڑی کی طرف گئی جس کی وجہ وہ جانتی تھی اس کے بعد آتا ہے ہاں باہر نکلے اور اسے سلام کرتا تو اس کے لئے دوادہ کھولتا اسے باتنی کا کہتے ہیں رام سے دوادہ باندھ کرتا رائمک سیر پہ بار گیا ان کی گاڑی کے طاقہ میں حسب ممول گاڑ کی گاڑی تھی وہ زیادہ حیرانہ ہوئی کیونکہ وہ چاندی تھی وہ جس شخص کے پاس جاری تھی جس شخص کی گاڑی میں مبارکی تھی وہ اتنا پروٹوکول ڈیزیاب کرتا تھا وہ مسلسل بے چاندی سے ہاتھ مال رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاندی کہ اس نے بروسہ کر کے ٹھیک کیا یا نہیں لیکن کالے ششو سے مزین گاڑی اور ہموشی نے اسے وحش زیادہ کر دیا بابی میم ریلیکس رہی ہے آپ سر کے لئے بہت قیمتی ہیں وہ آپ کو زہم نہیں پہنچا سکتے اور آپ میرے لئے بہت مہتم ہیں آپ سر کی محبت ہے بابی میم بابی میم ہے آپ اس کی باتوں نے اسے مس مرائز کیا اور دل کا دردہ سے سوا ہوا پریشان نہ ہو نہ ہو اب اس نے اسے تفصیلن تسلی دی وہ شرمندہ سے ہو گئی نہیں میں تو ٹھیک وہ ہچل ہوتی بولی کچھ لمحوں کے صبر ازمان انتظار کے بعد اس کے منزل آگی مطلبہ جگہ کو دور سے دیکھتے ہو اس کا سانس مدم ہونے لگا گاڑی رکی ہانے نے اس کے طرف کا دوادہ کھولتے اس سے باہر آنے کا کہا اس کا در انتہائی گہرائیوں میں کہیں ڈوب کی اوبرا ماما ڈالنگ یہ آپ کا لڑلا کدھر ہے وہ بڑے دل ربا انداز میں آتا ان کے گلے میں باہر ڈالتا بولا حیریت سان اللہ بڑا پیار آ رہا ہے مدل اللہ پہ اور تو اور سالے صاحب کا بھی پوچھتے ہیں ماما نے مسکار دباتے ہو شریعت انداز میں اسے چھیڑا تو وہ ڈیٹ بنا مسکارتے ہوئے زینی کو نشانہ بنانے لگا جسے سے اس کے انگاو کو زیادہ ارسانہ نہ ہوا تھا ایکچولی میرا اپنی بیوی سے رومنس کا مور بنہا ہے اس لئے بیوی کو بٹانے میں سالے کی غیر مجودگی کنفرم کر رہا تھا کہ وہ رومنس میں بانگ نہ ڈالے اس نے بیباکی سے اسے گہری نزیو کی زد میں رکھتے کہا تو اس کی ایسی بیباکی پہ کافی خوبہ مچی ماما بھی چھمکی باتمیز جبکہ وہ سرح کنداری ہو گئے نکاح کے بعد سے سب کے کہنے پہ اس نے اسے سے ڈرنا و ججکنا کام کر دیا تھا لیکن جب وہ ایسی بیباکی پوتا تھا اسے کوئی کونہ نہ ملتا جہاں مہت کچھ پا سکے یار تم شروع سے باتمیز سے یہ خاص ڈپلومانک آکے پا لیا ہے موخد نے اسے تنز مارا لیکن وہ وہیں عزی ڈیٹھ بنا رہا آپ تو جلتے ہیں میری ٹیلنٹ سے کہ آپ کو آئے تاک اس ڈپلومی کا علم نہ ہو سکا جبکہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے جبکہ ہم تو اس نے ان سب کی شکلے دے کے پا مشکل میں اس کا ہر روکتے بات رکی بیوی ذرا سامنے دعاو اس نے آپ کے ڈریکٹ اس نے نشانہ بنایا حبدار کوئی باتمیز کی تو اور یہ ایسے ناموں سے مجھے نہ بکارا کریں میں میں لالا کو بتاؤں گی وہ لال ببو کا ہوتی اس نے اس کے بے باقی پہ ٹوک گئی وہ اس کی ایسی باتوں سے زچ ہو جاتی تھی دل دڑک دڑک کے پاگل ہو جاتا لیکن وہ جب مون میں ہوتا تو اس کی چھکے چھڑوا دیتا واللہ یہ ادائیں یہ دمکیاں اب کہ اس کے دو فرانہ انداز کو ماما کی چپت نے بھرک لگائے ماما آپ یہ فضول باتیں چھوڑیے بتائیں کہ بابی کو دیکھنے کب جانا ہے میں نے اشتیاق سے اس نے اشتیاق سے پوچھا جب آپ کے لالا کہیں کیونکہ ابھی اس نے معنی کر دیا ہے ماما نے مسکاتے کہا ہائے لالے جلدی بتائیے ہم بابی کو دیکھیں جلدی شادی ہو ہم حالہ گھلا کرے شاپنگ بابی سے گپ شپ وہ سب آنے والے خوشنما وقت کے لئے منصوبہ کرنے لگا جبکہ دور کھڑی تک دیم سرسر ان کے منصوبوں پر مسکار ہی تھی بابی علیزے چلی گئی دوست کی طرف وہ لونچ مباتی سوچوں میں گھمتے جب سالکے آوال پیچھوں گی ہاں ہاں چلی گئی انہوں نے جواب دیا کیا باتیں آپ پرشان لگنی ہیں اس نے اقریب باتیں پوچھا نہیں تو علیزے کو ہی سوچ لیتے کہ شکر ہے آج باہر نکلی ازارہ فریشو انہوں نے دانے سطح جور بولا کیوں کہ دار حقیقت اب وہ اس کے لئے پرشان تھی کیونکہ انہیں ماں جیسے لفظ اور ممتہ جیسے جذبے سے مطارف ان کی اپنی بیٹی پہلے علیزے نے کروایا تھا اس کے لئے وہ انہیں اولاد کی تازی تھی اور آج باہر پرشان تھی کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی ان کا دل دہائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے حوف اور جذبات کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ جو کسی کی امیدوں کی ملیہ میٹ کر دے گا وہ فیصلہ جو کسی کے جذبات کا گلہ گون سکتا ہے مستصر دعا کری تھی کہ آج کچھ غلط نہ ہو کچھ بھی لیکن وہ یہ نہیں جان دی تھی کہ یہ شاید ان کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک اور بہت بڑا بے نیاز ہے وہ جانتا ہے کہ کب اس کو کیا نوازنا ہے اوریا سوگے انہوں نے سالے سے اس کی بیٹی کا پوچھا ہاں شکر ہے سوئی تگنی کا ناچ نجا دیتی ہے جب سولانہ ہو ان کی بے ساحتگی پہ وہ ہزار ٹینشن کے باوجود مسکرہ دی ہان کی عمیت میں وہ اس شاندار فارم ہوں اس کی مسنوی مسنوی روش میں ساکھ گر چلتی اندروں نے حصے کی طرح بڑی مضبوط اور خوب سے دروازے کو بھول کرتے وہ اسے ایک عراستہ حال میں چھوڑ گیا اس حال کی زیب عزا عرائش اس کی بیش قیمدی نمائندگی تھی اس کے منصد سے کھائے بہت اے وہ گبرا گئے ان سے پکارنے کو گردن گمائی تو نگاہ حال سے ملحقہ سے روپہ اکٹی اس کی نگاہ سیڈیو سے پھر سرسی اوپر کتاب اٹھی اور ٹھٹر گئے وہ ہز بیتوا کن سیاہ رنگ کا شروار سوٹ پہنے ڈارک سکن شال کندو پہ ڈالے وہ پری سیڈی پہ ایس سادہ تھا اس کی نگاہ ہونک کی طب پہ سے گبرا کے اس نے نگاہ پھیڑی تو جو نگاہ پھیڑے مجھ سے میرا قصہ ہاتم شدہ کمبیل لہجے میں اس کی لاپروہی پہ چوٹ کرتے وہ سیڈیو ہوتا ہونے لگا اس کی قریب آتا اس سے نگاہوں کی ساتھ میں رکھے اس نے دیمے سے اسے خوش آمدیت کہا وہ حال کے ترکتی سارہ لگے وہ اسے اشارہ کرتا حال سے ملحقہ سیٹنگ ایڈیو کی طرف بڑھتا چلا گیا آئیے اسے آگے کو چلنے کا کہہ کہ وہ ہولے سے اس کی پیروی کرنے لگا پلیز سوفی کی طرف اشارہ کتا ہے وہ اس سے بڑھنے کو کہنے لگا آپ بیٹھیں پلیز پہلے اس نے ادھے ہلکی آباد میں کہا کہ وہ بامشکل سن پایا لیکن اس کے دوبارہ کہنے پہ بڑھ گیا اور تب اس سے اپنی حیرانگی کو بامشکل کنٹرول گیا جب وہ بھی ایک فاسہ رکھتے اس سے سوفی پہ بڑھ گئے اس کا دل نہ جانے کیوں یاکتا ہم کیسے انہونی کے حیال سے مدہ پڑا اس نے اس کے ملائمت سے بڑھ پور شہرے پا نظر ڈالی لیکن کیسی ہیں آپ اس نے اپنی محسوس انداز میں پوچھا میں میں ٹھیک اس نے نظریں ایدھے ادھے گما دیکھا اور پھر ایک وقت پہ بات ہلکا سامن ملائی آپ کیسے ہیں وہ بڑھ پور انداز میں بامو کو جنبش دیتا مسکرایا آپ بتائیے کیسا لگ رہا ہوں اس کی بازو ان کے ایک پال کو اس کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا پھر بعض سمایانے پہ اس نے حفقی سے اسے دیکھا آپ آپ کی طبیعت پوچھی اس نے انداز میں کہا آئیے چاکا لے اس نے اپنا بازو اس کی سمت بڑھا ہے وہ بکھلا گئے اور گرد بڑھاتے اسے دیکھا تو وہ پوری سنجدگی سے اس کے تمت واجہ تھا مزاک کی کوئی رمک پہ اس کے چہرے پانا تھے وہ خانوز بازو اس کے طرف کیئے تھے تو ٹھیک لگ رہے ہیں آپ اس نے نظر سامنے دیوار پہ ٹکائی جواب دیا تو وہ مسکراہت گھونٹے رہ گیا اس کا مطلب میرا چہرہ پار لیتی ہیں اس نے گویا اسے آج زج کرنے کا رادہ کیا ہوا تھا وہ اسے سامنے دے کے زب نہ رکھ با رہا تھا آپ آپ مہمانو کی میزبانی سوالو سے کرتے ہیں اس نے اسے موضو سے ہٹانا چاہا لیکن مہمانو کی نہیں کرتے لیکن جو میزبان ہو گھر کے حاکم ہو دل کے ان کے سامنے التجائیں دی جاتی ہیں سوال چھوڑے جاتے ہیں پورت پش لہچے میں دیئے گئے جواب نے دڑکنوں کو متزلزل کیا وہ باپ چھوٹا چہرہ جھکا گئے کیا لیں گے آپ کیا پسند ہے آپ کو اس نے آپ کے نارملی سوال کیا تو وہ چونگی اور خود کو نارمل کرنے لگی کہ جو کچھ وہ آج کرنے آئی تھی جو کچھ وہ آج مانگنے آئی تھی اس کے لئے اسے اس کے سامنے نارملی رہنا تھا جوس اس کے موتزر کہتے ہیں اس نے انٹر کام اٹھاتے آرڈر دیا آپ کو کیا پسند ہے اس نے اٹکتے با مشکل پوچھا مجھے یہ ان آنکھوں کا سبز رنگ اس نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھا اس نے پوچھا کیا پسند ہے تمہیں میں دیت الگ اس کے آنکھوں میں دیکھتا رہا اس کے جواب پر اس کی با مشکل کنٹرول کی گئی دڑکنیں اور سانسیں منتشر ہوئی لہو جلکا تھا چہرہ دھوان چھوڑنے لگا اس کے چہرے کے رنگ اس کے زبط کا امتحان لے رہی تھی ہر چیز گویا اس پل کے خوبصورت جذبات محسوس کرنے کو سانس رکھے بڑھتی تھی فضا ایک خوشکون تاثر دیر ہی تھی تابعیدسر کے آواز نے محول میں انتشار پیدا کیا اور وہ اس کی طرف سے نزیہ ہٹاتا ہوا بولا کامن اس کے اجازت دیتے اندر ہان اندر آئے اور انہیں سرونگ کرنے لگا کہ آج اس کی موجودگی کی وجہ سے سرونگ کا اس طرف داخلہ ممنوع تھا سرونگ کے بعد وہ پوراں باہر نکلا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جو اس کے سپلے تھے اس نے سوال کیا تو اسے خوشگوار حیرت نے گیرا یہ میرا دوست بائی سب کچھ ہے اس نے پہلی بار اسے ہلکا سا جذبات ہی ہوتے دیکھا ورنہ وہ جذبات کا اظہار بھی بہت محسوس اس انداز میں کرتا آپ کو بہت پیار ہیں ان سے اب اس نے دلچسپی سے پوچھا کیونکہ یہ میرے پاس تاب آیا تھا جب میں سب سے کٹا تھا وہ جب اسے سب کی ضرورت تھی اور اب یہ میری فیملی کا حصہ ہے وہ نے عادت کے بڑے حلاوے تفصیلن جواب دیا یہ کاب آیا آپ کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سوال بڑھنے لگے آج پیسے اس محسوس کمرے سے کسی کی دلسوز شیہوں کی آواز آ رہی تھی کیونکہ آج پیسے اس کے کمرے میں موجود اندازک سے وجود بے کوئی انتہائی بربریت کے ساتھ سگرد داگ رہا تھا تو میری تسکین کا باعث ہو جب تک وہ پاس نہیں آئے گی وہ تیرا زلیل باپ بہت اچھر رہا آج کال بہت سکیورٹی دے رہا ہے وہ لیکن میں اسے حاصل کر کر رہوں گا اور تب تک تجھ سے تسکین حاصل کروں گا وہ شیطانیت اور بربریت کی حدو کو چھوٹا اس کے بعد وہ گرنے داگ دار کرتا جا رہا تھا اس کے ایک ایک لفظ سے غافل تھے ان کی سمجھ سے ناملی تھی اس کی چیہوں میں بہتری جزافہ ہو رہا تھا درد اور جلین سے اس کی چیہیں بلند سے بلند تا رہو رہی تھی اور پھر وہ یہ سب برداشت کرتی بے ہوشی کی وادیوں میں کو گئے ہوش میں آکمینی ہوش میرا کے یہ درد برداشت کا مجھے سکون تھا بھی ملے گا اسے ہوش سے بھگانا دے کے وہ پاکل ہو گیا اور زیادہ شدہ سے اس پر اپنا دیوانا پن انڈیلنے لگا اس کے خوش اور ہوش سے بھگانا جس طرح سے ہون رسنے لگا جبکہ وہ سی طرح بے نیاز بنا تھا ہان میری زندگی کا لازمی جوس ہے اور آج سے پہلے گز سب میں کسی کو نہیں بتا سکا ہان کے بارے میں بتاتے وہ آخر میں بولا تو اس نے اپنی آنکھیں ساہف قطبہ کے سوال خود میں دفنگار دئیے ہموشی کا ایک تکلیف دے لمحہ ان کے مابین رکس کرنے لگا وہ اس کے چہرے میں نزدیج جمع باتا تھا جو سر سر جکا ہے اسے سوچ میں گمتی کے بعد کی شروعات کیسے کر ہموشی کے اس تکلیف دے لمحے سے بچنے کو اس نے سگر سلگایا گویا اس تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہا ہو سگر کے سمجھ سے وہ چونکی ایک نظر اسے دیکھا جس کا چہرہ سر دوست پار تاسے سے سجا تھا آپ آپ کا کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے لیل کو مضبوط کرتے ہیں اس نے پہلی سیڈی پر پونک رکھا کیا ثبوت لینے آئی ہیں آپ اس کے محسوس لحظے میں کہ اس سوال پر وہ دم بہت رہ گئی تو گئے وہ جہدت کے اس کا ارادہ کیا تھا آپ اب کس حال تک ثبوت دے سکتے ہیں اس نے اسے جانس نہ چاہا جس حال تک آپ چاہ دی ہیں اس کے جوابات میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ملک یہ شہر چھوڑ دے ہوا ایک دم محول ایک دم ساکر ہوا محول میں ایک وحشت ناک ہموشی چھائی ہوئی تھی وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزہ تھی وہ سانس رکی اس کے ردعمل کی مندزر تھی لیکن ایک دم ہموشی ہموش ردعمل اس کے سانس سے رکی ہوئی تھی اور پھر اچانک محول میں کسی شاہ کے جنلی کی سمال پھیلنے لگی وہ کسی خواب سے چونگی اور پا مشکل نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا یہ کیا کر رہے ہیں دیہان کی دہ ہے آپ کا وہ بے ساتھا جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب ہوئی جبکہ وہ سگر سے جلسے میں ہاں سے بے بروا اس پہ نظر جمعہ بٹھا تھا اس کی آنکھوں میں ایسی بیجگینی ہوئی شد کی اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا تڑپتے دل کے ساتھ اس نے کامتے ہاتھ اسے اس کا ہاتھ تھاما وہ جی جان سے چونگا اور اس کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ میں بہنشکل اس کے مضبوط ہاتھ کو پکرتے دوسرا ہاتھ اپنے مالو کی طرف بڑھا گیا کیا کر رہی ہو وہ جو مگن انداز میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اپنے بہت قریب سے آواز سن کے اچھر پڑی وہ فورن سے پہلے موڑی اور پیچھے کھڑے وجود سے ٹکڑا گئی اس کا بدن سنسلا اٹھا آپ آپ کیا کر رہے ہیں در وہ فورن سے پہلے پیچھے ہوئی تو سلپ سے ٹکڑا گئی میں چاہ کے ساتھ چائے پینے آیا ہوں اس نے آدھر سے مجبور بڑھتا ہوا جواب دیا جس نے اس کے چہرے کو صرف کر دیا آپ جائیے یہاں سے میں چائے دیتی ہوں وہ بکلان چکی تھی سب کی موجودگی میں تو وہ اسے جواب دے لیتی تھی ڈان لیتی تھی لیکن ابھی ایسی سچویشن پہلے مل کے اس چائے میں چاہ تو ملائیے اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا وہ سارا سہ میں گاہ ہوئی ورگر بڑھاتے ہوئے دروازی کی طرف دیکھا جائیے نہ کوئی آ جائے گا کچن ہے آپ کا بیڈروم نہیں آپ کے وہ ہلکا سازی چھو گے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی چلو پھر بیڈروم آپ کے اس نے بے باقی کے اندھا کی تو اسے لگو اس کا چہرہ خون جلکانے لگا ہے اس کے چہرے پہ اتنے رنگ بکڑتے کہ وہ خود پہ زفت نہ رکھ سکا اور اس کی پیشانی پہ جھکتا اسے لگو سے چھو گیا اس کا روان روان کاب اٹھا وہ لڑسنے لگی آپ وہ سرسائمگی کی حدو کو پہنچی چائے میں چاہاں ملائی ہے دیکھو کتنی مزید بنی ہے اس نے شریر انداز میں کہا تو وہ لڑ جا گی زینی زینی میں حدو کی بلاند آواز پہ وہ گربڑائی اور فوراں اسے پڑے دکھلنا چاہا اس کے ہاتھ اس کے کندو پہ ڈلکنے کو جمع دے جب وہ کچن میں آئی اللہ معاف کرنا میری کناغار آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ معاف کرنا لوگوں کو تو لحاظ نہیں وہ آنکھوں پہ ہاں تھکتی دو ہاں یا دینے لگی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو کے اور اسے پوراں اسے پڑے کیا اور گھوڑنے لگی کیا یار اچھو ولی چاہ ولی چائے باندھی تھی تم رنگ میں باندھ وہ شریر مسکرہ کے ساتھ انہیں چراتا وہاں نکلا تو ان کا موہ کھل گیا اچانک اس کا روح اپنی دف دے کے زینی گھڑ بڑھا گئے گدرم کیا کہا رہی تھی اس نے آوروش خان کی پوچھا محمد چاہ میرا مطلب چائے وہ جلدی سے کہتی چولہا باندھ کرتی اس کے سار سے نکلتی باہر باگی وہ ہاتھ برہا تھی اپنے بالوں میں لپٹا سورہ سکاف نمارو مال نکال دی اس کے ہاتھ پیل پیٹنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسوں لڑی کی سورہ نکل رہی تھی آپ آپ باغل تو نہیں ہو گئے وہ چیہی آپ مزاق کر رہی تھی نا وہ لیے علی سے آپ مزاق کر رہی تھی وہ ویشے سے باگل ہو تا اس کے کندے تھام دا اس سے جنجور گیا چبکہ وہ اس کے لیمس اور اس کے لفظوں سے آدموا ہو گئے لیکن برداشت اور بے حصی لازم تھی میرا آپ سے مزاق کا یہ رشتہ کیا رشتہ میں میں نے جو کہا سب سچ کہا وہ نے اندرزے جھکا دیکھا تھا وہ بے جگینی سے اس کے سورہ ہونٹوں سے نکل دے ان ظالم لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے مجھے جگین کی حد تا گماؤ تھا وہ میرے سیوا کسی کا ہو نہیں سکتا آپ اتنے ظالم کیوں ہیں یہ کانٹو سے لیس ہوکے میرے ہستی کا شکار کرنے آئی ہیں اس نے سلکتی آنکھوں سے دیکھتے کنگوٹا اس کے سورہ لپسٹک سے سجی ہونٹوں پڑھ اگرہ تو اس کے لپسٹک ہلکی سے پھیل گئی اس کے ہاتھ کا یہ سلکتہ لیمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے اس کے ریر کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گی اس نے اٹھنا چاہا لے کہ اس کا ہاتھ کی حرکت اس کے عمل میں رکاوٹ بنی کیوں کر رہے ہیں آپ آئیسا آپ بھی کہ اس نے بے بسی بھوچھا آپ آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھے لیکن اگر کبھی مجھ سے محبت کی ہے تو اس کے صدقے میں کچھ مانگ رہی ہوں پپ پلیز اس سے کٹی تو بھتر بیا اگلا لمحہ علیزہ کی بوری حسی حال آ گیا جب اس نے اس شاندار مرد کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھا اتنی بڑی ازمائش مت لیں مجھ سے آپ مجھ سے پیان نہیں کنا چاہتی نہ کریں لیکن مجھے اپنی خوشبوز سے محروم مت کریں مجھے ان رہوں سے محروم مت کریں جن رہوں سے آپ گزرتی ہیں میں ان ہواوں میں رہنا چاہتا ہوں جن میں آپ سانس لیتی ہیں پلیز آپ کو یہ شاہر کی ملک چھوڑنا ہے اس نے نظر جھکائے اس سے گرگڑاتے شخص سے نظر پھیڑی مت بنیتی انسالم اس نے سی سکتا اس کی گود میں سارا کابو لڑ دو تھی ایزی اذیت مت دے مجھے پر خود کو جس کا مدعبہ وقت بھی نہ کر سکے میں نہیں رہ سکتا آپ سے دور مر جاؤں گا میں ایزی ازمائش مت لیں ہدھارا اس کی گود اس کے آنسوں سے بکتی جاری تھی وہ ساکت بیٹھی تھی اس کی گود اس کے آنسوں سے بکتی جاری تھی اور وہ گھٹنوں کے بال بیٹھا اس کے آگوش میں درد بلانے کی کوشش کرنے لگا پاگل تھا نا جس نے درد دیا اسی کے سائے میں سکون چاہیے تھا ہیدر پلیز اس نے اس کے گنیری بالو پہ اپنا کام تاہا دکھا وہ ٹھٹکا اور پھر چہرہ اٹھایا وہ دکھ سے رہ گئی شدت گریہ تا سورج پڑتا چہرہ وہاں کو ماں کے دل کا دل بیان کری تھی لیکن اسی حصہ برداشت کرنا تھا بے خدی کی حدود کو چھونا تھا پلیز اس نے ہاتھ جوڑنے چاہے دوسرے پہلے اس نے اس کے ہاتھ تھامدے اس پہ اپنا چہرہ ٹکایا آپ ایسا مت کرے آپ جیسا کہیں گی بیسا ہی ہوگا میں یہ شہر یہ ملک چھوڑ دوں گا اس کے وقت گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی اور آنکھیں دھتکار گیا جب وہ شخص مجھے تب دیکھ اپنی آنکھوں کا دیکھا وہ ہلکا سا روح مردے آ اٹھ کھڑا ہوا جب وہ جھجکتے ہوئے بولی آپ کسی سے شادی بات اس کے لبو پہ تھی جب وہ درشتگی سے مرہ اور اس کا بادو پکتے ہلکا سا قریب کیا میں کروں گا شادی ضرور کروں گا لیکن آپ سے کروں گا جب بھی کروں گا اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ سادہ کرتے اس کی سانسیں کھینجی آب اس نے لب کھولے چاہیے لیکن اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی جمائی میں آج یہ بات یہ کلر آپ کی ہونٹوں پہ نہ دیکھو جب تک مجھ سے دور ہیں اس سے اس سے دور رکھئے ہاں کوئی بات منوانی ہوئی یا میرے پاس آنا ہوا تو اس سے ہتھیار بنا لینا اس نے اس کے طرف جداتے لب سے انڈیلتے اپنے گھوٹے سے اس کے لپسٹک مسل کے رکھ دی سافیہ چہر پہ پھالی ہوئی سرح لپسٹک ایک پرکیف سامنزر دکھا لی دی اس نے نظر جمائی اس کے لب کچھ کہنے کو لڑتے چاہو بولا اور بھی ایک التجا کرو تو مانے گی اس نے سر جھکا دے پوچھا اس نے ہوف زیادہ نظروں سے اسے دیکھا اس کے نظروں میں چھپا ہوف اس کو چیر گیا یقین رکھیں آپ کی طرف ظالم نہیں آپ کی زندگی نہیں چھینوں گا لیکن آپ کی زندگی کا یہ دین چھین کے اسے زندگی بنانا چاہتا ہوں پلیز یہ ایسا دن جس میں ہجر کا کوئی خوف نہ ہو جہاں سے وصل ہو زندگی سے برپور دن جہاں بچھنے کا غام نہ ہو ایسا دن دے دیں آج مجھے پلیز اس کے لپس اس پر قدر قدر زہر بنے اثر کارے تھے وہ ہاتھ اس کے طرف بڑھائے منتظر کھڑا تھا وہ کچھ دن نہ جانے گیا سوٹری پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ اب اس کی یہ امید نہیں توڑنا چاہتی تھی جب سے لیزے کی کال آئی تھی کہ وہ لیٹ آئے گئے تب سے وہ خوش گمان ہو چکی تھی کہ شاید سب کوئی ٹھیک ہو چکا تھا وہ اس کے لئے بہت خوش نمہ ہواب بننے لگی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہواب تو شاید ٹوٹنے کے لئے ہی ہوتے ہیں بہت خوبصورتا ہے یہ منتظر وہ اسے لئے فارم ہاؤس کا کونہ کونہ گمارہتا چبائی جانب بنے کہ زیبو کا ہوب سے مردر دے کے وہ مبہوت رہ گی اور بے سہادہ بولی اس نے اس کے دھمک تر چہرے پہ نظر جمعی کیا دیکھ رہی ہیں اس کی نظر کے دکاز سے گبرا کے اس نے سوال کیا آپ کی نظر اتار رہا ہوں اس کے جواب پہ وہ بلاش ہوئی باندھ کا بازو پہ نظر کا تاویز وہ خود ہم پہ نظر جمعی بیٹھے ہیں اس کے بے سہادہ کہنے پہ وہ بڑپور انداز میں مسکھ آیا اور بھی اس کے قریب ہو گئے اس کے کانو کی طرف جھکا یوں آ کے نہ بیٹھے صبر تو صبر ہے لیکن ہر بار نہیں ہوتا اس نے گویا اپنے لفظوں سے اسے ہی قصور وار ٹھہرا دیا وہ سروہ ہوتا چہرہ اور اتھر بھتر سانزکن سمال دی رخ موڑی آپ آپ بیت بازی بعد میں کیجئے مجھے غزے بو دیکھنے ہیں دیں اس نے گویا اس سے پٹی پہ لانا چاہا تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں اس نے اس پر نگاہیں جمائے ہوئے کہا وہ نہ سمجھی کہ داثر دیتے ہوئے بھی اپنے چہرے پہ بکرے رنگ میں سوس کار سکتی تھی چلیے آئیے انچ کرے پہلے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا لے کہ مم اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے چہرے کے تو آسات تو با وہ بر بڑا تھی آگے بڑی یہ ٹیپیکل بیویو والے گرٹس آپ نے کہاں سے دیکھے میں تو آپ کو معصوم سمجھتا تھا اس کی محسوس ہے سنجیدہ آواز گونجی وہ مزاک بھی ایسے لہج میں کرتا تھا کہ اس اگلے کو غرش آ جائے اس کے بعد پر اس کے قدم تھے لیکن آج کا یہ دن بہت ہے آج کا دن وہ صاحب بھول کے گزارنا چاہتی تھی سہود کو کمپوس کر دی وہ اس کے ہمرا ڈائننگ حال میں آئی موسیقی